یہ کہا رہا تھا کہ جہاں تک بھی ممکن ہوتی ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو آفیس کے اندر جو گھر کے مالک ہیں جب وہ زکاة یا فطرانہ یا راشن تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو جو ان کی ذاتی امپلائز ہوتے ہیں چاہے ان کے وہ ڈرائیور ہے چاہے ان کا آفیس بوائی ہے چاہے کوئی بھی ہے کوشش کریں کہ اس کو بھی بدنظر رکھیں کہ آیا ہو سکتا ہے کہ جس بندے کے ذریعے آپ وہ راشن لوگوں میں تقسیم کروا رہے ہیں جو تقسیم کر رہے ہیں شاید وہ ان سے زیادہ حق دار ہو لیکن وہ آپ سے کھل بکھلا مانگنا رہا ہو تو کوشش اس بار یہ کرنی ہے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھنا ہے اور بالحصوص جو زکاة کا مال ہوتا ہے یہ اپنے قریبی لوگوں کو آپ نے دینا ہوتا ہے جو آپ کی فیملی میں قریبی ہے جو آپ کے آس پاس کے جاننے والے قریبی ہیں جو زیادہ ضرورت مند ہیں اور جتنی تگو دو سے ہم مال کماتے ہیں جتنی محنت سے ہم مال کماتے ہیں کوشش کریں کہ اتنی محنت سے حق داروں کو بھی ہم نے تلاش کر رہا ہے اور تلاش کرنے کے بعد ان تک ہم نے یہ مال پہنچا رہا ہے ہم لوگ کوشش تو کرتے ہیں کہ ہم دین اسلام کے متعلق معلومات حاصل کر رہے ہیں لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو آج ہم نے چاہے وہ آپ انگلینڈ میں ہیں چاہے آپ آزاد کشمیر میں ہیں چاہے پاکستان میں ہیں چاہے پورے دنیا کی کسی بھی کونے میں ہیں کوشش یہ کر رہی ہیں کہ اس بار ہم نے جو زکاة ہے اس بار جو فطرانہ ہے وہ حق داروں تک پہنچانا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا یہ مال آپ کا یہ مال نکالنا زکاة نکالنا آپ کے لیے آپ کی فیملی کے لیے آپ کی کاروبار کے حق میں قبول و منظور فرمائے اور ان سب چیزوں کے اندر برکتیں عطا فرمائیں موسیقی